موسیقی 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 نشانی پیش کرے انتے گفتگو کرانے جلائے کہ بہترین عالم دین کے مدہو کندہ ہوں جتاں ساپا جو علم آسل کری ہوں تو انہیں یہ ٹوپک تے چھا ارشاد فرمائے ہوئے قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بزرگان دین شارعین جی چھا شرح کئیا سو اجو کجو کواسن جو موضوع ہوں دو وہ ہوں دو تا قیامت ویجو اچڑ محل قیامت قرب قیامت میں مسجدوں سجائیوں میں دیوں سنگاریوں میں دیوں مگر ویران ہوں دیوں یعنی مسجدوں جی سجاوٹ تے خرچ کرے ہوئے دو منار سونا ٹھاندہ گمبت سونا ٹھاندہ فرش پکا ٹھاندہ لائٹوں زبردہ سن دیوں برکی قوم کو مان لگندہ تجلیوں لین دیوں ہر پاڑے واروں بے پاڑے وارے سبقت حاصل کرانے جلائے مجھ مسجد واہ 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 فلانے سردار فلانے مانوں جی فلانے یار پاڑے وارے وارے جو مسجد آئے یار سجائے ہو نالو تے سرے شہر میں اور جنہیں گاہ لین دی نماز جی سجائے نوارو نماز جی ٹھائم دے ترکیویں گھر بہی رہن دو مسجد کے آباد نکے ہوئے دو ویران چھڑے ہوئے دو سجائے ہوئے دو تاکہ نالو تے ناموز تے انہ ٹوپک تے گفتگو کرنے جلائے ارسان ایک سندج نامیار عالم دین کی مدعو کئے ہوا ماشاءاللہ تبارک وطالع سونے انداز میں گفتگو کرنے سبقاں پی رہی ہیں آؤں انہیں کی پانچے پیرگرام میں تشریف وٹی جانتے بھلی کار چمات ہو آئے سندن تعرف اوان جی خدمت میں پیش کریا علامہ زہیر احمد نائمی صاحب السلام علیکم سلام ورحمت اللہ اوان جی مہربانی صلی اللہ سندجو بہترین آواز سنہاری سندگی اللہ پاک کھوڑ ساری خوب انسان آوازی ہوا اسنہوٹ مدینہ وارے سرکار علیہ السلام جا سنہ خان وی اللہ تبارک وطالع سونے سونے آواز وارا عطا فرمایا سونی سنہاری سندھ درتی ہے جو خوبصورت پٹر پیارے آواز وارو فرزند محترم جناب پیار علی طاہری صاحب السلام علیکم علیکم السلام اوان جی مہربانی ہواسنے پیروگرام تشریفٹی آیا سو ناظرین اے چوتا پیار علی طاہری کھان اصلا جی روایت رہی گی تھا پا پیروگرام شروعات اللہ انجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جے ذکر سانکند آئے ہوں اے چوتا پیار علی طاہری کھان ناتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدھن جو شرف حاصل کرے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم شیر گموں یار مدینے وارے جو سکھ دی اکھڑن سانڈ سان در بار مدینے وارے جو مولا مونجی آس پو جائے شلق بیب جو روزو دکھارے شلق بیب جو روزو دکھارے مولا مونجی آس پو جائے شلق بیب جو درڑو جمائے روزو اتغر ماب ڈسان روزو اتغر ماب ڈسان سردار مدینے وارے جو ہلت غلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو غلت غلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو پڑو درود سلام نبیتے آل نبی اسغاب نبیتے پڑو درود سلام نبیتے آل نبی اسغاب نبیتے آل نبی اسغاب نبیتے مولا علیہ جے بچڑنسا مولا علیہ جے بچڑنسا آ پیار مدینے وارے جو ہلت غلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو اور جے تُو چاہیں رب جی محبت کر تُو حاصل میرہ جی قربت کر تُو حاصل میرہ جی قربت دین میں شرط گیاو ولیا دین میں شرط گیاو ولیا اسغاب مدینے وارے جو ہلت غلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو ہلت غلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو مالِ ذر جو تالیب بنایاں مال زر جو طالب بنایا دل تی چاوے اکبال کایا دل تی چاوے اکبال کایا دیدار مدینے وارے جو حل تغلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو سکندی اکڑل سانڈ سان سکندی اکڑل سانڈ سام دربار مدینے وارے جو حل تغلوں شیر گموں یار مدینے وارے جو ماشاءاللہ 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 حل تغلوں یار گھموں شہر مدینے وارے جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ پیار علی طاہری صاحب تمام بہترین انداز میں نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنا جو شرف حاصل کے ہو دعایت اللہ تبارک وطلہ پیار علی طاہری کیا یعنی ودیک آواز میں برکت ہوں عطا فرمائے ناظرین چوتہ جو کہ موضوع تک اللہ مآلہ صاحب یہ طرف رجوع کرے ہوں اللہ مآلہ صاحب آنچاہیں تو اس سے سبق ہم پہ رہی ہیں عدیت پاک پیش کرے ہوں اللہ پاک محبوب علیہ السلام قیامت نشان نمجان چھاہ ارشاد فرمائے ہو قیامت نشان نمجان چھاہت ہی نو مسجدن جو حالہ والچاہ فرمائے ہو ارشاد ارشاد فرمائے ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ سب کا پیرامہ شکر گزار آیاں سائیں بہترین سلسلوں بہترین سن ٹی وی جو پروگرام جہیں جی عوام کے ہن وقت ضرورت بھی آہے حضور جی امت فتنن جہیں دور جے اندر وڑی پریشانیاں میں وڑی مشکلات این تکلیفاں ما گزری رہیا ہے انہی سلسلے جی حوالے ساں بہترین سلسلوں این بہترین ٹاپک تاں لاندو آ تے ہن دور جے اندر قیامت جی نشانیوں ظاہر کج تھی ویون کج تھی ریون کج تھی دیوں ہی مختلف اوقات میں ظاہر تھی دیوں مسجدن دے حوالے ساں جو ٹاپکا نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے ودیس پاک جو مفروم آتا ہے قرب قیامت مسجدن جی زیبو زینت تے مانو پانجو مال این جان خرچ کندا زیبو زینت کے مسجدن کے خوبصورت بنائیں جے لائے ہنن کے مانا اساں جو مسجد خوبصورت ہو جے مانو ڈی سی چمندہ انی محلے جی مسجد انی شہر جی مسجد ہی مسجد بہترین مانو انٹھائیا زیبو زینت کییا ترسان جو نالو تھے لیکن ان مسجد کے آباد کرن جے حوالے ساں سو ماں ڈہ پرسنٹ بھی کوشش نہ کئی بھی دی ہانے ہر تاں کراچی جے حوالے ساں پورے پاکستان میں کتھے بھی مسجد واہن اللہ جا گھرن جے مسجد میں بھی ونجن تھے ہک کھا ہک ان میں آسائشہ ماربل لگی پییا فانوس لکھن روپیان جا لگا پیان بھیتن تے ٹائل لگی پییا پکھا ایسی ہر شے منہن میں موجود آئیں زیبو زینت جے حوالے ساں ڈسن میں اکھ مر جائے تھی لیکن انہیں کے آباد کرن اصل مسلمان جو حق قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرمائے ہو کہ انما یعمرو مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر مومن جے کو آخرت ایمان لائیں دو مسجدن سا محبت کن دو مسجدن کے آباد کن دو امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں ان آیت جی تفسیر میں فرمائیں تھا تب ان میں لفظ محبت جو استعمال کرن مومن جے لائے یہو صاف ظاہر کہہ ہوا تتا دنیا جی ہر شے جی محبت کے چھڑے مسجد جی محبت کے پانجے قلب میں دل میں جگہ ڈندہو تتا کہ دنیا یہ آخرت میں کامیابی ملن ہی محبت تا دل میں اچھیویں تھیں ہانے اسان جے ماحول میں یوا تب کیامت جی نشانیاں ما ظاہر نشانیاں تب مسجد رمضان اسان خان گزری ووا رمضان میں مانو جوک درجوک مسجدن میں ہویا پہرے اشرے خانوٹھی دہیں روزے تائیں ہن کھا پو مسجدوں ویران تھی وئی پو جڑھیں اکیوں روز جنہیں چندر نظرین دو رمضان شریف جو شیطان بد جیویں دو شیاطین سرکش جکے بھی ہیں سبت جیویں دان قید قیویں دان وہ انسان آزاد تھی بھی ہیں دو وہ یوکڑو اور جہان تھی پہن دو آتا یعنی پیری روزے تیج یعنی ماں موسن جکے ہوتی وہ ماں تاں گرز گیا جو فجر جی نماز روزو افطار سیری کرے مسجد میں جو بھی ہوں تو مجھو دماغ کم نہ پیو کرے یعنی ماچرج میں پیچی اس دیار ماں بھلی ہوں یا وقت ماں کھی فجر تو لگی جمع ہوا اللہ ماں صاحب حالت دیا ہوئی ماں کے مسجد میں گھران چی جگہ نہ پیو مینے جی بالکل نہیں ہیں موچو یار یقین کہو ماں ہی اور تذکروں کریاں تو بھی تو مجھو لوں کانڈار جی دی اے ڈو مسجد بھرل جو مجھو رگ رگ ٹھری پی یار وا یہ تو باقہ تا انقلاب اچھے بھی ہوا پر یہ جنب بوتل کھولن دیا گے سواری یہ بوتل ہی چڑھیں دیا ماتے جی دی سپیٹس ہیں چڑھن دیا وردی سپیٹس ہیں یہ ٹلائیں دیا پیرونی بیونی تیونی چوتھونی دم آدم دم آدم تراغیتی آوام جماعت فجر میں آستے 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 یار اون روز ہوتیو ہاں نے ہوا گیل کا دیوئی جو سہیں شیاتین بند ہویا تا دیس آیا سے مسجد میں ہاں نے بھی تو بند ہویا بلکہ چند شیوال جو چند نظر چند دیں شیاتین قید وہ مسلمان ان کے چاہتی ہو یہ چھاوہ جائے خالق کائنات جی پانجے محبوب جی امت سا محبت جو انداز ہو لگائے ہو تو اللہ رب العزت شیاتین کے قید کرے پانجے محبوب جی امت کے فرمائے تو تو تاں جلائے آسانی کرے چھڑیا ہاں نے تاں جو نفس تے بوجھ ہندو تا ما عبادت جلائے مسجد ونجا او بوجھ بھی تاں جو ما ختم کرے چھڑیا تاں آزاد تھی عبادت کیو ہن میں امام شافی علی رحمہ ہن میں قول لکھن تھا فرمائن تھا تاں ہکڑے منٹ جلائے یہو انداز ہو کیو تے ہکڑو کیر بودھائے تاں ساں چوک ما ٹرپیوں چوک تے ہکڑو شیر بیٹھ ہوا شو ہن شیر کھا جے کو ٹرپی وندو ہن کھے بکی روڑ روپیہ ملندہ کیر بی نوین دو پانجی جان کھے عزیز سمجھنا دو کیر مانو اتھی چوے تاں بابا ہن شیر کھے کلاک جے لائے کنٹرول ماں کئیان تھو تاں ونجی یہو چان سپورو کئیو تاں کروڑن جا مالک تھے ہو تو پو کیر چھڑن دو شیطان کھے بند کرے خالق کائنات پانجی محبوب جی امت کے واضح کئیو تو تاں جے لائے مکین آسانی پیدا کئی آسانی ہاں نے بندہ ہوا شیطان جے کی تاں جے نفس تے بوجھ ہوندو ہاں نے تاں عبادت کئیو پر پو بھی دہ رمضان کھا پو مسجد خالی اہی نبی کریم علیہ السلام قربے قیامتی جتے مسجدن کے وران جو ذکر آئے ہوتے فرمایو تاں بزارہ آباد تھی وندا گلیوں آباد تھی وندا چوک آباد تھی وندا ہاں نے جسو اساں جمعے جے لائے مسجد بنیو تھا جمعے جا فرض پڑھن کھا پو مانو ہک بے ساں دھکم پیل تھین دیا تا مسجد ما جلدی نکری منیو علامہ صاحب تمام زبردست موضوع تو ہے جمعے تھے انشاءاللہ انسان یوی گفتو گو اتاہ انجاری کرے ہوں تھا مگر وقت تو ہے کمرشل بریک جو ناظرین ننڈی ساہی ہے اب ہاں جسو بے طرف نہ منیو یوی پروگرام زبردست پروگرام متان تانگے شیطان غافل کرے تیار بھیو چینل نمٹ آئے ہو سندھ ٹی وی سندھ رہو پروگرام روشنی کی وارتے ہیں زبردست موضوع تو مسجد ویران ہو دیو سجائنگ میں دیو سوہ سائی جو تا واپس وار ہو آنے سندھ رہو سندھ ٹی وی پروگرام روشنی کی وارتے ہیں بھلیکار ناظرین نوانسی رہا ہے سندھ ٹی وی پروگرام روشنی کی وارتے ہیں تمام زبردست انداز میں اللہم صاحب گفتگو فرمائے رہے ہیں اللہم صاحب مفتی صاحبی طرف اچھوں تھا تاکہ گفتگو جی تاں ساں سلسلو کٹے ہو تاں شروع دا کریں جی اللہم صاحب جمعہ نماز جگہ آلہ لے رہی جمعہ نماز جی لائے کسر السامانو مسجد میں اندہ کدھیں اندہ جدھیں منا نماز جو جماعت جو ٹائم تھی صفحہ فکس ٹائم تقریب نائے بدھنی قرآن نائے بدھنی حدیث نائے بدھنی چھو تو یہ ملو تو گلائے پیو نبی کریم علیہ السلام فرمائے تھا تاہی اہو جمعہ جو ڈین امت مسلمہ جو ڈین رکھے ہوا تاہی انہی ہفتے میں ہکڑے ڈین اچھی قرآن حدیث جی روشنی میں گالیوں بڑھی پانجی اصلاح کہو انہیں جے لائے اساں ٹائم فکس آتا مسجد میں ببجے نماز آسان بس ببجے نیت بدھی سلام پھرو ہن کھا پو ہک بے کھا دھک کم پیل چپلوں ہے دیکھ کچھ بھی نہ کرنو بس مسجد جے گیٹھ کھا نکری باہر سلام ورائوں سے جانتا سان جے کن میں کو دلتے لقاتی ہو یا الہام تھی ہو تب اب آؤتھو جلدی تاہی نماز قبول تھی ہو یا دیر کندو مطابور نماز آیا نہ تھی ہو نماز آیا نہ تھی اہی گیٹھ کھا مسجد جے نکری باہر چوکتے بیٹھاؤن دا کلاک کچھ بھی نہ ہے موکل جو ڈین ہیں موکل انمانو بانجی گھنڈو آپ پھرنو پر حضور فرمائن تھا مسجد میں جلدی اچھو دیر سامنجھو بزار میں جلدی دیر سامنجھو جلدی واپس اچھو امت سجھو ابتھو کئیو ابتھو کہ مسجد میں دیر سامنڈا جلدی نکرنڈا بزار پہرامنڈا مومن منافق نشان کاتے ہیں مومن مسجد میں کیا ہوں دو میں منافق کیا ہوں دو مسجد میں مومن مسجد میں جڑھیں مومن کے حضور فرمائیں تھا مسجد میں جڑھیں داخل تھیں دو تو مومن جو جگر ٹھری پوندو انہی شئے میں داخل تھے ہوا جن جلائے مجھے اللہ سائیں دنیا میں موکن ہوا جڑھیں منافق مسجد میں ہندو یا باہر ہندو ہندو جو ہر ٹیم پانچوں شیعاتین جو خیالات ہندہ اظہار ہندہ ہر ٹیم نفس پجاریت کے نفس کے جو فرمائیں ہوتا ہے مومن مسجد میں ہی ہو دو مچھی پانی میں ہون دیا منافق مسجد میں ہی ہو دو پکھی پنجرے میں بند ہو جی ہر طرف کانچوں بند ہو تو مکارو نکران بھجان نکران کوئی وثی ملے تو نکران سو مومن کے گرجے تھے ہی ہو جی مچھی پانی میں باہر کٹو تڑپن دی پانی میں ہی دی تو خوش ہون دی حتی ماہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قول پیش کہا تو فرمائیں تھا حضور جی سگے چچا جو پٹھران فرمائیں تھا تا اے حضور جی امت فرمائیں تھا تا حضور جی امت وارا مانو تاں ٹرے جگن تے پانجے دل کے تلاش کئی ہو نمبر پہروں فرمائیو اندہ سمائل قرآن جتے قرآن جی تلاوت تھے ہوتے وہی پانجے دل کھے ڈی سوت وہن جو جی چاہے تھو یا اتھن جو اگر تاں جو تھرما میٹر لینے ہوئے تھرما میٹر چیک چیک کئے ہوتاں کے تاں پہرہ ہن کے پہرہ گلائیں تھا چمن تھا دل کھے تاں سمجھوتا تھا ہی دلہ ہی دل نہ ہے دل اوہائے جی میں خشیت الہیہ فرمائیں تھا تاں وہی ڈی سو اللہم صاحب خشیت الہی چھاکے چے وہا آسان بولی گلائے ہوتاں کے سامنہوں ناظرین خشیت الہی کے جی دل جگر مانا پانجے قلب جی اندر اللہ جو خوف اچھی بن جی خوف تنہائی ہو جی یا مانوں جی سامو ہو جی ہر ٹیم خدا جو خوف ہو جی خشیت ہو جی تاں ما پانجے رب کھا ہر ٹیم جاں انہیں کہا پہو فرمائیں تھا تاں انہیں اندہ سمائی القرآن قرآن جی تلاوت جی تھے ہو جی وہی تاں ڈی سو تاں جو جی چاہے تو یا اتن جو جی چاہے اگر چاہاں جو وہن جو جی چاہے من لگے تا پہو رب جی بارگاہ میں سجد و شکر ادا کئے ہو تو موچ دل آہے اگر وہن جو دل نہ چاہے تو پہو پہران رب کھا دل گھریو تاں وٹ دل نہ ہے بھی جگہ ارشاد فرمائیں تھا وفی مجال اسی ذکر اللہ ان جی رسول جی ذکر جی مجلس میں بہی پانجے دل جو محاسب ہو کہے ہو تاں جو دل چاہے تا پہو رب جی بارگاہ میں اچھا ذکر فقط ان کے چاہے ہو اللہ 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 یا ذکر ہی جو کو اساں کرے رہے ہیں سب جہے میں بھی قرآن اے حضور جو ذکر ہو جے تذکر ہو جو قرآن جو ہو جے حدیث جو ہو جے شریعت جو ہو جے دین اسلام جو ہو جے سب ذکر اللہ جے ذکر میں شاملہ ان کا پہو ٹرین گالب دائیں تا وفی اوقات الخلوہ جڑیں تاں تنہائی میں ہو جو کیر نہ دیسے کمرے میں بندہ تاں کہ خبر آئی تے کیر نہ چی سگے تھو انہی ٹیم تاں کہ خدا جو خوف تھی تاں سمجھو تاں وٹ دل آئے شکر دا کئے خوف نہ تھے تو پیرا رب کھاں دل گھریو تاں وٹ دل نہ ہے ترین جگہوں ارشاد فرمائے پوچھا ہم حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی فرمائے تھا لوگو پانجے قلب جی اینے حفاظت کئے ہو جی اینے مانو پانجے مال تے چوکی دار رکھن تھا تو مانو کو چورائے نہ منجن پانجے دل جی چوکی داری کئے ہو تاں اللہ اے انجے رسول جی خلاف کا گال دل جی اندر نہ مجھے اینے چوکی داری کئے ہو تاں اج جساں جو ماحول صفحہ پھری ہو پو رب حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم جی گالیوں پوریوں بھی تھینیوں قیامت جی نشانیوں سب ظاہر تھینیوں حق آئیں سچائیں اکمل آئیں مکمل آئیں کی تھین دیوں قیامت قربے قیامت سبھان اللہ مسجد کھا پیر باہر نکر دو تو خاتو بند تھی وندو پوہانے انسان اکل مندہ یا بے اکل کاتھے پانجو وقت گزارے تھو کاتھے وہی پانجی زندگی جو حساب کرے تھو اساں کے ونجنو آن آخری ہکرے دین رب جسامو پیش تھے انو آن پوہیہ حضور جو قید و کرم نوازیہ کے پانجی امت کے ہر شیخ ساں آگاہ کہو تاں کدھیں بھی کیں پریشانی مناچ جو ما تاں کے پندرہ صدیہ پیرہ آرشے ظاہر کرے تھو چھلیا تاں انہی کان بھی بچ جو انہی کان بھی بچ جو آیاں ہانے تاں دجال جو بھی انشاءاللہ تاں ٹوپک کندہ ہو وہو بھی قرب قیامت جی حوالے سائیں پوہ ان مل ہی امت کا دھون دی آیاں تاں دجال جو نشانی وڈو فتنوں ہون دی یہ تو وڈو عظیم فتنوں آجے کے یہ سمجھے امت مسلم آجے لائک وڈے میں وڈو فتنوں قرار نہیں ہوئے جنتے پورو باب الفتن حدیث سے اندر موجود ہے انہی ٹیم پانجی امان کے کیوں بچے ہانے ہی نہ تھا بچائے سگو اساں کے نہ ہے خبر حضور فرمائیں تھا سیاتی زمان علی امتی فہو رجل مؤمن و یعسی کافرہ کہ قرب قیامت مجھے امت وارو سبو جو مسلمان ہندو شام تاں کافر ہندو شام جو مسلمان سبو تاں کافر ہندو وجہ چھائے فر پانجی زبان ساں حضور فرمائیں تھا فرمائے ہو جو پانجی پارسائی زبان جی زمانت دے مہن محمد ان کے جنت جی زمانت سبان اللہ سبان اللہ جو پانجی بن ہورن بن ٹنگن جی وچواری شیع جو مکھے زمانت دے مہن کے جنت جی زمانت دے ماشاءاللہ مفتی صاحب سوال ایک اہم ترین سوال ہے ناظرین سامین میں بودھن تھا حصل میں ایساں کہ خبر نو جن جے گرے کی طرح گناہ کری ہوں تھا اسامت جو مسجدن میں چندو تھی دو وہ پیشمام کہیں کہیں جائے تھے تھا جو اختیار پیشمام موٹا کہیں کہیں جائے تھے پیشمام جس لائکا سرونٹ ان کا آم ایلس ناتنگ مگر ان کا علاوہ ہوتے کمیٹی آیا متولی آیا کچھ ہے چندو جو جمع ہوتے تو وہ کریں کریں یہ بھی تھیں تو آج انہی چندے میں جائیں پیشمام کے پٹکو پیشمام کے جوڑو خادم کے رومال خادم کے جوڑو اور جو کو آسو مسجد جو ٹون 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 سفائی جو کما کریں مینار تے خرچ دے تو گمبت تے خرچ دے تو مائک خرابا سو تھوڑو انگال جی وضاحت کرے ہو شریعت محمدی اللہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کو مسجد جو نالے تے چندو جمع ہوتے ہوئے ہو تخصیص ہی چندو مسجد جلائے مسجد جلائے چندو پیٹیو لگا لانیا گروت ہو یا جمعے تے جو کو گروت ہو مسجد جلائے چندو دے ہو او چندو چھامے چھامے خرچ کجے تا مسجد میں ہوتے ہو این جے کنہوں نے شے میں خرچ نہ کجے تے چھاو کون تھی ہو بہترین تا سوال کئے ہو جے کو چندو ہونے جی حیثیت چندو جے کو مسجد جمعے میں جمعوں کئے ہو یا گلن میں ہو جے یا کاتھے بھی ہو جے مسجد جی ضروریات تے لگن گھر جے آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ بلکل آمانتہ آلہ حضرت فاضل بریل بھی رحمت اللہ تعالی فرمائیں انہیں جے بارے میں چمن تھا تے ہی جے کو چندو ہا ضروریاتے مسجد جے کی ضرورت ہو جے آنے جے کو سا ماربل ہنو تھا انہیں تے آلہ حضرت جو فتح ہوا تے تا ماربل مسجد جے چندے منن لگائے سو ہار سنگار نہ کرے سکو ضرورت جاتے ہون دی اہمیتاری ضرورت تاں کی لگن یعنی جنکھاں سوا مسجد نحلی سگن دی انہیں تے تا مسجد جو چندو خرچ کندو انہیں کان سوا تاں چاو تا ما فانوس ہانیاں پانجے پیسن مہانو مسجد جے چندے منن لگن دی تا اج کمیٹیوں آئیں گھنو کرے تا امام جے حوالے نہ ہون دو آئے کمیٹیوں بے دریغ استعمال کندیوں علم نہ ہے نکے عالم صاحب مفتی کام پچھا کرے ہو تو وہ جنکھے جتے ونیا تو اتے خرچ کرے تو اہی پو جنہیں پوچھن ہی ہے پوچھن نہ تھا تا اسا مانا کو ہنن جا نوک کرائیں بھی شریعت تا مانا اللہ صحیح تا کے رتبو دن ہوا مسجد جو خادم ٹھائے ہوا تا جے کو مال اچھے تھوں انہی جی خرچ کرن جی جا تا علامہ صاحب کھا یا مفتی صاحب کھا پوچھے ون جو پانجی آخرت ٹھائے ہو ہنن کھا تا جی آخرت ٹھائن دی علامہ صاحب جی نہ ٹھائن دی بھی کاتھے خرچ کریں مسجد جی ٹوٹیا مسجد جی پانی جی بورنگا ایہا ضرورت آرہیوں شیئن ہن ہتے خرچ کریں ٹائل ماربل فانوس آئین لائٹنگ قسم قسم جی کم کم ہن تے بالکل اللہ حضرت جو فتو ظاہرہ تے ان ہتے خرچ کرنو نا جائزہ مسجد جی علامہ صاحب اساوٹ اکڑی چھاچے جے علم الدین کا دوری جی سبب عجیب سوچا معذرت سا مطلب کو اسامی ناظرین جی کہنے کو بھی مجھے لفظاً کہنے کے تکلیف دیتی ماں پیش کی معذرت ہو کیا پہ مجھے نیت نہ ہے ماں اکڑو شرع مسئلوں پیش کریا تو علامہ صاحب کم پوچھاں تو تاکہ اساوٹ جی تصریح تھی ونی علامہ صاحب اساوٹ جو چندو ہو چاہتے ہو نا مسجد ان میں انہ کے کمیٹی یا متولی پان جو مالک سمجھے تو مجھے ملکیت میں چیئے ہو آیا کہ شریعت چھاتی چاہتے یا امانتہ تاوٹ یا تاو مالک آئے ہوتاں جی مرزیہ یار کوئی نمازی چوے تو سای پکھو خراب دی پہ انتے خرچ کے یار مجھے مرزیہ مٹھائی رہتا ہے تو کہتے انہوں مگی چاہونا آرہو چھاؤ پانی مرزیہ اللہ ہے ساگے تو امانت تے یا وہ ایک امینہ انہ کے دنو ہوئے ہوتا تو مسجد ضرورت انتے خرچ کر تو مالک نہ سمجھ بانا گی وہ پانی اکاؤنٹ میں رکھے تو آئے انہوں نے وہ تصرف بھی کرے تو یعنی ان کے کینشے ضرورت پہ جی بھئی ادا موٹ جب پانجلہ گروہ پہ مسجد جب پیسہ پہ آ ماں پہ نے دندے میں آیا جنہیں ضرورت پہنڈی ماتا آنکہ دین دوسرے یو تصرف کرنے کیوں تو آئے انہیں چندے جی رکم کے مال پانی ملکیت تصور کرنے کی ہیں جی مسجد جییں چندو مسجد جو آپ کو سمجھے تو پان جو متولیت سمجھے تو تا ماں ان جو مال کایاں ماں پانجی حیثیتیں پانجی مرضی ساں خرچ کندو بلکل ناجائزہ انہی حوالے ساں فقہ اکرام فرمائن تھا تا مسجد میں اچن آرے کھے کیں شے جی تکلیف نہ ہو جے ہنکے پانجی زبان ماں کا لفظ نہ کڈھنا پا من تا مسجد میں ہر شے ٹھیک تھاک ایویلیبل ہو جے ہنے کو پکھو خرابا مہینو تھوا جے کو نٹھا رائیں دو تا ہنے کے لازمی چاہو بین دو ہنے کو گال چاہو دو تا ماں مال کا ماں نٹھائیں دا تا ہی بلکل ناجائزہیں گناہ گار تھیں دو مسجد جی خدمت جے لائے پان کے سلیکٹ کہوا تا ہنے جی یہاں لازمہ ہنے تے تا پانجو کم چھڑے بھی پیرائیں ہو کم کرنو مسجد جا پیسا توں وٹن تا وٹن سب کو جائے مسجد جی ہر شے کے پہروں ترجی ڈینو تا جو کم پانجا کم باقی کم تانجا پو آئیں ہنے کو سمجھے تو تا ماں پیسا ہی خرچ کہیاں پانجے کاروبار میں کہیاں جڑے مسجد کے گھربا پوما کے ڈے ڈے ہی چھڑیاں بلکل مدرسے جو مسجد ساں گڑ اٹیج مدرسو ہن دو ہن مدرسے جو پیسو بھی ہن مسجد میں نہ تو لگی سگے اسائی یہ کہیں تھا تا جیئے عید جو نماز آ پیسا جی مسجد جو مدرسو بھی آ چند ہو تھے تو ہی مسجد جو تھے ہوا ہی مدرسے جو تھے ہوا آنے گڑی سب کو جائے انہوں جو وڈو حکم تا اتا اندازو لگائے ہو تو مسجد جی دری جے کی خراب تھی ونجے نماز جے قابل نہ ہو جے ہوں انہی مدرسے میں بھی نہ رکھن گھر چھے منع فرمائے ان مدرسے میں بھی استعمال نہ تھی سگن بلکل بلکل حقیقت ہنکہ تھو رو اگمے بھی تاہیا گال چاہی تکیں پیسا جے میں پٹکو وٹھی دنوں کے میں امام وٹھی دنوں رمضان میں سب کا وڈی خراب بھی آسان وٹھی اعلان تھے اندازو مسجدن میں ختم قرآن جلائے چندو دن یہ اہم سوال ہے مانو چندو دن مانو چھا بودین سمجھی چندو دن تھا جے کو حافظ صاحب قرآن بودھائے پی انہی جی خدمت جلائے مسجد میں جمع تھے تو چندو بلکل روپیا ہانے مسجد میں جے کو ترابیوں پڑھائے پی حافظ صاحب انکہ ملندہ پنجوی ہزار باقی ماں لکھ روپے جو مانی ٹھا بھی باقی جے کا پنجتر آزار ٹھیا ہن میں ہن سب بن جا کپڑھائیں دا ہن میں انتظامیاں جے مانو جے کا بڑھ باران ہنن جا بھی وگھائیں دا ہن کے بھی ڈیاویں دا ظلم جی انتہا دی سو اچھا یہ جائز نہ ہے؟ بلکل نہ جائز قیامہ تو نکیر جواب دارا ہے جو جے کا ہی آہن پان کے سمجھانتا تھا قیامہ جن وڈی سخت پکڑتی ہیں بھی اللہ جی بارگاہ میں یعنی بچائے نیکی جے پانجو پانجو پانگا عذاب میں وجہ ان کا بھلو نہ ہوتی ہو نکریا 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 ناظرینہ مابود ہو اسلام ویا سے نیکیوں کمائے پر گناہ کی چیئے پیجیا یہاں گفتگو حلم دی انشاءاللہ کمرشل بریک جو وقت ہی ہوئے سندھر حسین ٹی وی کیلے نام جو اسلام اجھو دا واپس پروں پرگرام اے روشنی جواتے بھلیگار ناظرینہ مابودہ سیریہ حسین ٹی وی پرگرام اے روشنی جواتے تمام زبردست گفتگو تمام پیارے دھیمے لے جی میں اللہ مسا گفتگو فرمائے رہے ہیں ایڑو پیارے انداز میں جو یقین کے ہو جدہ ہیں غور سامبتو ڈاٹو مزویں دو یقیناً جنے مانو بیمار ہندو انو پورن کیا جنے دوا دی بیا تو کوڑی دوا وات بھی کوڑو ہوں ایمانی کھاؤں بھی کوڑی بھی الگی ویتر ویرے ڈاکٹر ظلم تو کرے دواوں بھی سب کوڑیوں کوڑیوں تو رہو کھا مٹھی دوا دے ہی کون تو آدھا یہ کوڑے وات کے کوڑی دوا ہی سہی کندی جے کڑے ہیں کوڑی دوا نکھائیں دو تو وہاں بیمار تھیندو بیماری ودن دی وندی بیماری جان کے نقصان لین دی ہی بیماری جان کے ایمان کے نقصان لین دی آخرت کے نقصان لین دی قبر خراب تھیندی برو سے حشر جہنم ملندو جے کنم قرآن ودیس کے ہٹی کرے پنچی ذات جا فیصلہ نافذ کرنے کی کوشش کئی اچھو تعلامہ صاحب صاحب ودی گفتگو کریوں علامہ صاحب تمام زبردست انداز میں تاپود آئے ہو پئے جے کو چندو جے مد میں خرچ کرنے ورطو ونی ان مد میں خرچ کرنے ضروریہ ایک روڈ ڈکھندر سوال مطا ناظری ناراض بھی تین پر حقیقت ہی آئے تاستہ کہ قرآن حدیث جی روشنی میں ہٹک بیان کرنے وہاں توڑے کیوں کے تکلیف تھے یا نہ تھے علامہ صاحب مسجد جے چندے مجام مسجد جی تزعین و آرائش اٹمینز میلات شریف جو مہین و اچھے تو سہی لائٹوں و ٹیچو جھنڈا آنو مسجد کے خوبصورت کے ہو اللہ جو گھر خوبصورت نہیں ہے چندوں وہ تھی مسجد جو چندوں جمع ہوتی حالات چھا ملات شریف جو لائٹوں حالانکہ تمام وڈی سعادت حضور کنیم علیہ السلام جو ملات ملائنہ مگر پانچے کیسے ماں یا مسجد جی چندے ماں وضعات فرمائے جی بالکل مسجد جی کو چندوں آہو ملات شریف ہو جے یا کوئی بھی ایونٹ ہو جے مسجد جو کو محفل ہو جے کو پروگرام شب قدر جو پروگرام آہ شب پر آہتا یا شریف آیا جنگو آیا کچھ بھی آہ ان میں مانی جو احتمام تھی کچھ بھی مانا مسجد جے چندے ماں محفل جو کو بھی ایونٹ جو پروگرام نہ تھی سکن دو ان جے لائے مخصوص چندوں کہے ہو بھی اندو الگ چندوں کہے ہو ملا شریف کندہ سے انجھ لائے چندوں دو پو وہ ملا دے میں خرچ کرے سکن جے کو بھی مانو مسجد جو فنڈ بے دریغ اہی بینا کیوں کھا پوچھے پوچھے رب سائن جی امانتا دین کھا پو ہی بہترین مانا یہ سوال آتا ہے اللہ سائن جیئے سان خرچ کندہ آئیوں رب جی بارگاہ میں خرچ کرے چھڑے ہانے ان جی اجازت کے کھاں گھوریوں کمیٹی آرہا تا سمجھنتا ہے یہ سان وٹا اسان مالک آئیوں کاتھے بھی خرچ کئیوں کوئی امٹ ہو جے کچھ لائٹنگ کرنی آ مانی جو احتمام کرنو آ ایون ہانے سجو مسلو ہوا تا جڑے مسجدن میں پروگرام ہی میں ٹھوندان کمیٹی جیو یہو خیال ہون دو آتا اسان کوشش کرے محلے آرن کے خوش کئیوں تاکہ اسان جو جے کو منع سیٹا او دو پر قرار رہے بس میں ان وجہ آئے اسان جو کوئی پانجو پندرہ سال میں ڈٹھو آ پانجو مانا دنیاوی یوہدو برقرار رکھنے آئے آخرت پر بات کرنے آخرت پر انہوں نے کہا وہ بھلو نائے وجہ رہے جو کوئی آئے وقت تھے نماز پڑی ہلے ہو نئے انہیں کے امانہ تنی نیوہی نئے انہیں پوچھو نائے تھے انہیں جو عمل بھی قبول تھیں انہیں جو عمل بھی ریاکاری جو شکار تھیں مانو جڈیں کو کم کرائیں دو دل میں آگال اچھی ویندی موکھے مانو چوندہ بڑھو کم کرائیں اچھا مثال دو رہتے ہیں مشورو بیڈینوں نے سہیں تاہے خرچی نہ کیوا اتھان دے سوال دنیا چندو گھنے نہیں آتوں بیلکل مات بڑے رہنگا سردار رہنگا بٹھی ہیں مونجو مرسی مجھا دے خرچ کیا تمہا چھاڑے نوہا پاڑے بارون پکھو بھی نہ تھا مسجد میں کیر چاہی چھڑے کمیٹی آ رہا ہوتھی چندہ بابای تاں کیر ہوندھ آئے حسان جی مرزی بھی لسان بھریوں تھا تاں کیر ہوندھ آئے سجو ناجائزہ وڈی سخت پکڑ تھیں دی اللہ رب العزت اقل سلیم اتا فرمایے حسان صبح نکھے بکیہ ہانے مسجدن جہال پوران غیر آباد مسجدوان فجر جی نماز ہوجے زہر ہوجے اثر ہوجے مغربی شاہ ہوجے کابی جدے نماز پڑے سلام پھیروں تھا تاں کو گنت دی جا دہ مانوں پندرہ مانوں انہی ٹیم سلام پھیرے دعا گھرے باہر نکروں تاں مانوں لائنوں لگیوں پیون جی مانوں اساں کلمو پڑی احسان کا یو آربتے تاں اساں یو ہونا تھا سوچوں تاں ہی اساں جی بھالائیا قرآن میں رب فیصلو فرمائیوہ تاں مہ پانجی محبوب جی امت کے جنت میں ضرور موکلن دو پر پانجا ہون جا جے کا جے کو مانوں پان جہنم میں چھلان گھانا دو کودن دو تاں ہون جو چھا تھی دو پلائن کے یہ مثال دی ہوتا ساں پانے ظاہر جی سجاوٹ تھی وہ دو خرچ کر رہی ہوتا سٹھا بھی ماشاءاللہ بہترین تاں گال کے سٹھو پٹکو ہو جے سٹھو رنگ ہو جے بہترین ہو جے مگر قلب کنوں ہو جے ان میں کود بھی غیبت بھی چگڑی بھی بہتان بھی نفرتوں مائٹن سان دوستن سان ہر کے جو بغز برد ہو جے یعنی گندے میں گندوز وہ دل کرے چھلی ہوں ظاہر کے خوبصورت کری ہوں حسان کی تھی یوں مسجدن سان تھی وشر نکی جو ڈسانی میں سونی ہو جن اندر ویران ہیتے موکی حدیث پاک اکڑی یاد اچھی ویا تھی حضرت ازرائیل علیہ السلام حضور جی بارگاہ میں ارض کہی اللہ جے محبوب ما جدھے مانو جی روح قبض کرن بین دوان تھی ما ڈٹھو آ مانو جی روح تھی پہرہی مریل ہندیا ما تھی بس جسم کھمارین دوان تھی وجہ اچھا ہے قربان منجو جے کوئی ازرائیل بھی حضور کھا مسلو پوچھے بھیو عظمت سلامان حضور جی عظمت سے حضور کھا پوچھیں جڑے مسلو تو حضور فرمایو تا جو جسم جے کو آہے ہی ہن زمین کھا ٹھیلا یہ اسان جو جے کو جسم وجود آگ پانی مٹی ہیں ہوا انجی وجود ماں ٹھیلا فرمایو روح یس علونہ کا حنی روح قلی روح منا بری ربی اے حبیب تا پچھن تا روح چھائے فرمایو رب جو امرا فرمایو جنہ تا پانجی حیثیت نہیں طاقت جے مطابق پانجی ظاہر جی صفائی کند آئے کریم وٹھند آئے سابون وٹھند آئے صاف کرے رکھند آئے تا انہیں تا جی روح کے بھی غیظہ کھپے روح جی غیظہ چھائے فرمایا روح جی غیظہ ہے اللہ جو قرآن جے کو پڑھندہ سی روح زندہ تھی نہ تا روح تے ایساں مارے وٹھا آئے ایساں جو وجود حلے تھو خوبصورت کرے مانو ان کے ڈکھارے اندر روح تے ایساں جی مری پہیا تے ازرائیل جو یہ سوال اج جے دور میں فکس پہ اتھے حضور پانجی امت جلائے یہاں بھی ایساں نہیں کہی تا روح کے بھی تا یہ پانجے جسم کے وجود کے پالنوا یہ روح کے بھی پالنوا یہ روح جی غزہ ہے کہ رب جو ذکر کہے ان کا روح تاں جی تازہ تھی اللہم صاحب آخر میں ایساں جی اصلاح کرے ہو مسجدن کے کتروں خوبصورت کرے ہو پانکی مسجدن میں نمازوں ادا کرنے جو پابند کیے کئے ہو انہ جی تھوڑوں سن گھرستو دیو مانو جی کا مسجدن میں خرچ کندان خوبصورتی زیب و زینت جلائے انہ جو خیالیں سوچی ہائے ان ایہو کرن سا مجھے بخشیش تھی ویندی یہ خیال ہن غلط کئی ہوا خیال جڑے پانجو ایہو رکھن دو نا تا ماہی خرچ کئی ہوا اللہ جی رضا جی لائے ہن جو گھر سونو کئی ہوا تا مجھے قبر بھی سونی کندو تا اہی ان جی دل میں تقوی ضروری ہے ہر تان جی سو عمل جی لائے تقوی ضروری ہے تقوی ہوا تا پانکے دنیا جی ہر شیخ لا تعلق کرے چھڑے پانکے پانجے رب جی حکم میں فنا کرے چھڑے تقوی اختیار کرے تقوی جی متعلق فرمائیں تھا مفسرین فرمائے تھا تقوی منا دنیا آخرت جی کامیابی جی فلاہ تے وڈو لفظ دلالت کرنو آلو تقوی کھا فلاہ کھا ودیک لفظ نہ ہے ہن کھا ودیک کو لفظ ہو جی آ تو ہوئی استعمال کئی ہوگا جی کہ دنیا آخرت جی کامیابی جی کو مانو پائیں دو تقوی یارو ہن دو تقوی فرمائے انا اکرامکم انداللہی اتقاکم اصلا چاہیوں تھا مالدار ہن دو رب جی قرب قریب ہو ہن دو جی کو تقوی بارو ہن دو اصلا چاہیوں تھا پیسے یارو رب جی قریب ہن دو جی کو وڈو منہ شان و شکت آروا صدر آکو ملک جو وزیرہ فرمائے اکرام وارو عزت وارو اللہ جی بارگاہ میں تقوی یارو او اکرام اچھانے اصلا پانے دل کے کی ہیں قائل کے یوں مسجدن جی طرف اچھانے جی لائے مسجدن جی لائے ہانے پانجے دل میں محبت دھائیں جی لائے اصلا کے دنیا جی منہ جی لذتوں آہن دنیا جی شہبتوں آہن ہن کھا پان کے پرے کرنوں پاندو فرمائے تھا دل میں بشن ہکڑے ٹیم گڑھ نہ تھی دیو منہ تاں چاہیو تا ہن میں ایمان بھی ہو جی بے ایمانی بھی ہو جی برطن میں تاں کھیر بھی جندہو تا ہن میں بیو کو غلازت بھی جندہو پاک نہ تھی دی این فرمائے تھا تاں دل اندین عند اللہ الاسلام یہ فرمائے تھا دل کے تاں صاف رکھنو دنیا جی ہر شہ لذت کے کڑھنداو تاں کے تقوی ایمان نصیب تھی دو پو تاں رغبت نیکی دے کندہو جیس تاں دنیا کھا پانجو نظر حضور فرمائے تھا تاں جی کو مانوں محبت ساں دنیا کے ہکڑے چکر پانجو نگاہ کھا ڈسن دو اللہ ہنے جی قلب تے ہکڑو میل جو نکتوں ہنی چھڑن دو زنگ ہنی چھڑن دو جی کو ڈسن دو دنیا ساں محبت کئیوں تھا بھاکرو پائیوں تھا ترکیئے دنیا ساں محبت تھی سمیٹیوں دنیا کے دنیا میں شان و شوکت ہو جی پو قیر بھی مانوں ہوا مختصر کلامی ہوا تاں مانوں چاہوں دو اللہ جی بارگاہ میں مقبول تھے ہیں قرب حاصل کھا ہنے جی ویج ہوتے ہیں دنیا جی ہر لذت کھا ہنے کے پر ہوتے ہیں جی ستائیں پانجو پر ہی نکندو برائی کھا تیس تائیں ہو رب جی قرب کھنا پائی سلو تمام وڈی مہربانی اللہ مہزہیر عمد نعیمی صاحب تا آسان کے تمام سونے انداز میں سمجھائے ہو آج اگر کو ٹوپک تے امید آئے تا آسان جی سامین و ناظرین کے ضرور ان جو فائدہ ہوتیوں تو اللہ پاک امان کا جزا خیر عطا فرمائے ایمان تھوڑائی تو ایمان پیار علی تاہین صاحب جو انہوں نے وقت کر دی ہے ناظرین نے مثال لئے اجازت تا جے کڑے ہیں دنیا جی محبت او بھرہ تا دین جی محبت اولہ ایک قدم تا اولہ جی طرف ودندو تو او بھر کھاں با قدم تا پری تھی وندو ور جکنے ایک قدم تا او بھر جی طرف وندو بھر قدم تا اولہ کھاں پری یعنی تا ہیک طرف ہکڑو قدم کھن دو پر بے طرف کھان تا بھر قدم پری تھی چکا ہوں دو تا جی مرضیہ دنیا جی طرف وندو ہک قدم ودائیں دو دین کھان تا بھر قدم پری تھی وندو تا دین آخر جی طرف ہکڑو قدم ودائیں دو تا دنیا کھان بھر قدم پری تھی وندو یقین کئے ہو جی تم اللہ کی رازی کرنے میں لگی ہوئے ہو تا دنیا کاری نویہ وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضُ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا زمین تے کعبی چرندر ساواری شیئرین آئیں جنجے رزق جو زمو اللہ جی کرم تے نو جے زمو آن گرنٹی آن تا دنیا کاری نویہ دی پانج آخرت نویہ آئے ہو پانج جو دین نویہ آئے ہو دین ساں پیار کرو آخرت ساں پیار کرو دنیا آرزی آن کئی آیا کئی ویا فانی دنیا ختم تھی اندی دنیا ختم پوت ہن دی پیاری ایسا ختم تھی ناظرین اجو کے پروگرام جو وقت پانی پجانے کے پوت ہو اجو کو پروگرام آن کے کیوں لگو آن پانج آر آیا آسان کے ضرور دیو آسان جو یوٹیوب تے چینل آئے سندھ ٹی وی ایش ڈی اسلامک سبسکرائب کرو لائک کرو پروگرام جبابت پانج آر آیا دیو کمیٹ باکس میں اللہ پاک آن کے خوش رکھے فیس بک تے سندھ جو پیج آئے سندھ ٹی وی ایش ڈی آفیشل ان کے بھی لائک کرو فالو کرو انہ تے بھی کمیٹس تاہا نہیں سکتا انشاءاللہ تبارک و تعالی سبانے ساگے وقت تے یوئی سندھ ٹی وی چینل پر روگنا مروشنی جوات مگر موضوع کو بھی ہو چھو تے سلسلو حلی رہوائیو سلسلو ہوں دو موضوع کو بھی ہو انشاءاللہ سبانے تاہا ساوری نظروں جو ملاقات تھیں دی تیسی تاہی پانے میں اس بانا بولا سندھ عبدالخالق قادری کی اجازت نہیں دا اللہ واغی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ امہ آمنا جو لال امہ آمنا جو لال امہ آمنا جو لال امہ آمنا جو لال وائو ماتھے لاما کان وائو ماتھے لاما کان ملیو خدا سامغال امہ آمنا جو لال امہ آمنا جو لال امم آمنا جولار ابو راکتوں جلے مکھوں آگے مولا گلامی جن لے آیا ارشی گولام گلامی جن لے آیا ارشی گولام سونا لسی گار جی گول سونا لسی گار جی گول ڈسوہ سن جو جمال امم آمنا جولار کندو سیر سجن ویو مدھے گل دورا یو کندو سیر سجن ویو مدھے گل دورا یو ہک ہک آسمان سارو گھوم دورا یو ہک ہک آسمان سارو گھوم دورا یو رکی وائیو جیب رائیل رکی وائیو جیب رائیل رکی وائیو جیب رائیل اوڈ ٹھائی نبی یا جو کمال موٹی چھو تو جیب رائیل کیڑی وڈی آگے گال سائیں نوری آ جاغار موکھے کیڑی آم جال سائیں نوری آ جاغار موکھے کیڑی آم جال سڑی خاک تھی ویندوس سڑی خاک تھی ویندوس پوئے جی ان اامو ہالے امم آمنا جولار آمنا جولار آمنا جولار آمنا جولار آمنا جولار آمنا جولار روشنی جیوار تمام اپیسوڈ دیسو ہارے ایچ ڈی کالٹی میں ویزٹ کئیو اسان جو یوٹیوب چینل سنگ ٹی وی ایچ ڈی اسلامی